کیا کہنا کیا کہنا تارکی حمد کیا کہنا جب امریکہ اور روسیہ نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا تو پوری دنیا میں اس خبر نے ایک خلچل سے مچا دی علماء کا ایک بڑا طبقہ اس خبر کو جھوٹ اور فریب قرار دے کر چاند پر انسان کے رسائی کو ناممکن اور اس خبر کی تصدیق کرنے والے کو گمراہ بتا رہا تھا اسی درمیان حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تحلقہ خیز کتاب منظر عام پر آئی جس میں آپ نے یہ ثابت گیا کہ چاند پر انسان کا جانا ممکن ہے علماء کا ایک طبقہ اس تحقیق کے مخالف تھا اور ان کا یہی موقف تھا کہ چاند پر انسان کا جانا ممکن نہیں یعنی علماء کے مابین یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا اسی تعلق سے حضور شارع بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی غیر قطعی مسئلے میں اختلافی ایسی چیز نہیں کہ اگر کوئی نیاز مند انجانے میں یا جان بجھ کر بھی اختلاف رائے کی جرت کرے تو اس پر غیظ و غزب فرمایا جائے یہ اختلاف تو رحمت ہے پھر آپ نے ایک حدیث پاک اور علماء ساوی کا قول تحریر فرمایا کہ یہ اختلافات رحمت ہیں مزید لکھتے ہیں کہ اہد صحابہ سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اس کی مثالیں ملے گی کہ اکابر نے اکابر سے اساغر نے اکابر سے اختلاف رائے کیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی مثالیں بھی دی غور کرے کہ حضور شارع بخاری اہد صحابہ سے لے کر اپنے دور تک کے تمام اختلافات جو علماء کے مابین ہوئے اسے رحمت بتا رہے ہیں اور آج کل کچھ لوگ محض اپنی شدت پسند کمپنی کو فروغ دینے کے لیے عجیب و غریب تعویلات پیش کرتے ہیں جان لیجئے کہ علماء اہل سنت کا جس مسئلے میں اختلاف ہے اسے لے کر عوام کو ہنگامہ آرائی پر اُبھارنا بے سودھ ہے اس سے صرف بدمذہبوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اہل سنت کو نہیں مصطفا یا مصطفا